پاہستان کا ایٹمی پروگرام آپ چھین نہیں سکتے ہیں حالانکہ بڑی سازشیں ہوئی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے جہاز یہاں تک پہنچ گئے تھے لیکن پاہستان کی انٹیلیجنس اورگنیزیشنز کو یہ خبر ہوئی اور اس کے بعد پاہستان کی جو موجودہ حکومت تھی اس کے اوپر یٹ کیا کیا زیاءالحق، کیا پرویز مشرف، کیا بینظیر بھٹو، کیا ظلف قارلی بھٹو کیا ایک عام جمالی صاحب سے لے کر میاں نواز شریف صاحب کسی نے اپنے ایٹمی پروگرام پر کمپرمائز ہونے نہیں دیا حالانکہ بہت پریشنز پہلے بھی آئے ظلف قارلی بھٹو کو تو اس صورتحال میں شہید کیا گیا کہ انہوں نے یہ ایٹم ایٹمی پروگرام دیا انہوں نے کہا تھا ہم گھاز کھائیں گے لیکن ایٹم بم اور آج پاکستان کی بغا جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک اللہ تعالی اور دوسرا جو امپورٹنٹ مادی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یقیناً سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہیں تو اس وجہ سے ان تمام پر پریشر آیا ہے نئی بنانے کا بھی آیا ہے لالج بھی دی گئی نواز شریف صاحب کو بھی وقت نے بتایا پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے چیزیں سامنے نہیں لائی تھی حقائق جب سامنے آئے تو پھر میں پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کامپرمائز نہیں کیا ان کو بڑی غالج دی گئی تھی تو بارال وہ بٹن دبا اور پاکستان ایٹمی صلاحیت ہو گیا تو اس میں ہر دور کے بینظیر بھٹو نے میزائل کا بہترین سسٹم دیا زیولف صاحب نے اس پروسس کو تیز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اسی طرح زلف غالل بھٹو نے اس کو مثلا اس کو کیئیٹ کیا بنایا اور نواز شریف صاحب نے اس کو آپ کے ایٹمی صلاحیت بنانے پاکستان کا ایک اہم کردار ہے اور اس سلسلے میں یقینا پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک اہم سپورٹ رہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ اور آپ کے نیوارک ٹائمز میں چھپا گیا تھا اس میں یہ چھپا تھا کہ جی ویسے تو جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لئے اسرائیل کی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ کے ایروپلین موف کیا اور انہیں جہاز موف کیا تباہ کرنے کے لئے اور وہاں ایک پاکستانی یہ بات سامنے ہے کہ ایک پاکستانی اس وقت سعودیہ کے اس جگہ پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا جہاں سے اس کو یہ غیر معمولی حرکت جب پتا چلی تو اس نے اس چیز کی انفارمیشن آگے بڑھائی اور پاکستان تک پہنچا اور پاکستان کی انٹیلیجنس نے اس کے اوپر اپنا بھرپور کام کیا اور ان کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ جو ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لئے یہ جہاز آ رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کے پھر جو پاکستان کی طرف سے ایکشن ہوا اور پاکستان کی قیادت نے بھی پاکستان کی فوج نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے ریٹیلیٹ کیا اور ایسا زبردست ایکشن کیا کہ وہ فرار ہو گئے بھاگ گئے تو یہ ایکشن فوجی کئی دفعہ کوشش کی انہوں نے کرنے کی لیکن ان کو یہ اندازہ ہے کہ جی فوجی ایکشن میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے لیکن کہ پاکستان کی جو ایکنی صلاحیت ہے جن ہاتھوں میں ہیں وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور وہاں تک رسائی جو ہیں وہ کسی کی نہیں ہیں تو یہ بڑی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ فوجی طاقت کی بنیاد پر دیکھیں ایران کے حوالے سے اسرائیل نے کیا کیا یا دوسری اور ملکوں کے حوالے سے کیا کیا لیکن پاکستان کے طرف جرد بھی نہیں ہوئی کہ پاکستان کا ایٹمی جو پروگرام سے وہ جس طریقے سے مینج کیا گیا اور جس طرح سے رکھا گیا اور جس طریقے سے اس کو اس کی سیکیورٹی سسٹم ہے وہ فل پروف ہے انڈیا سے بھی کہیں زیادہ نہ سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام اچھا ہے میزائل اچھا ہے بلکہ فل پروف ہے اور دنیا مانتی ہے تو فوجی طاقت سے تو نہیں کر سکتے تو اس واشنگٹن پوسٹ میں جو ایڈیٹ اور لیٹوریل تھا اور جو نیو آک ٹائمز میں تھا کہ وہ یہ پاکستان کو ایک ایسے حالات پہ لائے جائے گا جہاں پاکستان اپنی معیشت کو گروی رکھے گا جہاں پاکستان اپنے اہم اداروں کو گروی رکھے گا جہاں پاکستان مفلوج ہو جائے گا اور اس میں ایک کوٹ بھی کیا تھا کہ جب پاکستان کا جی ڈی پی ریشو نائنٹی سے اوہ ہو جائے گا اور پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ آپ کی سو بلین ڈالر اور ایک سو دس بلین ڈالر سے بڑھ جائے گا تو وہ وقت ہوگا جب پاکستان پہ پریشد آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ کمپرومائز کریں اور اس طریقے سے اداروں کو جکڑا جائے گا اور ڈیپینڈ کر دیا جائے گا آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے ڈی پی کے اور یہ سارے ادارے آپ کو پتا ہے بین قوامی کنٹرول میں ہیں یہ کوئی آزاد ادارے نہیں ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ پھر ان اداروں کو کیچ کر کے معیشت کو ٹوٹل آئی ایم ایف کے کنٹرول کرنے کے بعد ہے پھر ٹی ایف کی تلوان لٹکانے کے بعد اور یہ قرضے پہ قرضہ دے کے ان کو اس طرح مفلوج کر کے وہاں تک لے جائے گا کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ کی بینکرپسی ہوگی اور پھر اب آپ کو اگر ملک چلانا ہے تو آپ کوئی چیز اگر سلنڈر کریں تو وہ ان کو کسی چیز سے لگاؤنی ہے جو آپ کے اساسیں محفوظ ہیں یا آپ کی بندر آئی لینڈ ہیں یا دوسرے آپ کے جزیرے ہیں ان پر وہ قبضہ ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بیسک کمپرومائز ہوگا اس موقع پہ وہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کے بعد اس صورتحال کے بعد پاکستان سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے ایٹمی رول بیک کریں تاکہ مسائل آگا اور یہ آج سے نہیں یہ کوشش پہلے سے لیکن آج تک پاکستان کی کسی حکومت نہیں اس پر کمپرومائز کرنے کی چورت نہیں کیوں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی عوام تہہس نہس کر دیں گے پاکستان کی فوج اسے برداشت نہیں کرے گی پاکستان کی سیاچن سے لے کر سرطریق تک ایک سپاہی سے لے کر ایک جنرلز تک جو پاکستان کا محبہ بطن لوگ ہیں وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پر کوئی کمپرومائز ہو چنانچہ اور پاکستان کی سویلین حکومت نے بھی آج تک کسی نے بھی جورت نہیں کی ایک لحاظ سے یہ کہ انہوں نے کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ یہاں تک جانے دیں گے انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور دوسرا یہ کہ کمپرومائز نہیں گیا کسی بھی قسم کی بہت سی لالچی کی ہوں گی بہت سی مفادات ہوں گے لیکن کم از کم ایٹمی رول بیک کرنے کے سلسلے میں آج تک پاکستان کی ستر سال میں جب سے یہ بلکہ تیس سال میں جب سے یہ ایٹمی طاقت ہوئی ہے آپ کی کسی جو بھی آیا اس نے اس کی صلاحیت کو بڑھایا مضبوط کیا اور دو ٹوک بینقوامی طاقتوں کو جواب دی چاہے اس کے لئے محترمہ بنظیر بھٹو کو شہید ہونا پڑا آپ کو بتائیں محترمہ بنظیر بھٹو پہ کتنا پریشر تھا کیا پریشر تھا مجھ سے باہر چلے گئے ان کی حکومت کو اٹھائے گیا ان کو پریشر دیا گیا یہ کام کرنے کے لئے کہا گیا انہیں منع کیا حکومت ختم کر دی گئی باہر چلے گئی پھر ان کو جو ہے وہ پھر ان کو کہا گیا کہ جائیے اور یہ یہ کام کیجئے وہ پاکستان آتی ہیں پھر اپنے عوام میں آتی ہیں پاکستان میں بیٹھتی ہیں اور ان کو صاف طور پر گئر رہتی ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے یہ کام تو میں نے پہلے بھی نہیں کیا اب بھی نہیں کروں گا تو ان کو شہید ان کے والد صاحب کو ایٹم پپ بنانے پر شہید کیا گیا فانسی دلوائی گئی اور ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے شہید کیا گیا تو محترمہ نے جان دے دی لیکن ایٹمی پروگرام پہ اور پاکستان پہ کامپرمائز نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب پہ بھی پریشر آیا زیولک صاحب پہ بھی پریشر آیا اسی طریقے سے اور بھی جو رہے جو جو پاکستان کے اصل سیاسی قوت میں انس کی بات نہیں کرنا مہین قریشی کی یا وہ جو آپ کے آئیتیں ترین صاحب شوکر ترین صاحب ان کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان کے پولٹیکل لیڈرز تھے جو یہاں بیس رکھتے تھے کبھی کامپرمائز نہیں کیا بہت سی انس کی باتوں سے اختلاف کیا جاتا بہت ساری لیکن کیا وجہات ہے اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج پھر وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ ایک سو ستائیس بلین ڈالر سے زیادہ ہو گئی ہے یہ حکومت دڑا دڑ کرزے دڑا دڑ کرزے لے رہی ہے کیوں لے رہی ہے بھائی کس کے کہنے پہ لے رہی ہے صرف اپنی اقتردار کو بچانے کے لیے کوئی پروجیکٹ ہے کچھ نہیں ہے پیسہ لو اور کھا جو یا پھر جو ہے وہ پیسہ کیپیٹل فلائٹ ہو رہا ہے اور یا آپ اس پیسوں میں سے قرض ادار کیا جا رہے ہیں باقی کوئی پروجیکٹ تو نہیں ہے جس بنیاد پر آپ اتنا قرض لے رہے ہیں صرف اپنے اقتردار کو بچانے کے لیے کیونکہ آپ آپ نے کوئی پالیسی کوئی پلاننگ نہیں ہے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جی ڈی پی ریشو جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا ہے وہ نائنٹی ایک تک پہنچ چکا ہے یہ وہی جگہ ہے نا کہ جہاں پر یہ کار گیا تھا کہ جناب آپ کی ٹوٹل اس وقت پاکستان کی پانچ بڑی کنسلٹنٹ کمپنی ہیں ان سے پوچھئے آپ جا کے آف دی ریکارڈ کہ آپ کو چلا کون رہا ہے تو وہ کہیں گے آئی ایم 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 چلا رہا ہے ہمیں ورلڈ بینک چلا رہا ہے ایشیان بینک چلا رہا ہے نیسٹیو فائننس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہیں یہ جو بیٹھے میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں اگر اوقات ہوتی تو یہ منی بجر اور یہ اتحاد اور یہ جانا اور یہ پھر سعودی عرب جا کر وہاں باؤنڈ ہونا سعودی عرب نے باؤنڈ کر دیا کہ آئی ایم ایپ سے آپ چھوڑیں گے تو آپ ڈی فالٹ ہوں گے میرا پیسہ دے دیں اور صحیح کا ڈاکٹر اشواط نے کشمیر الزام ہے اور اوپن ہے اور یہ چیز کو چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جناب آج تک کشمیر کے اوپر وہ پالسی نہیں ہے اس طرح کشمیر نے قبضہ نہیں کیا اس طرح صورت آئی میں یا عمران خان کی اس ٹرکمنٹ نے عمران خان کی حکومت میں کشمیر پاکستان کی شہرک اور جناب قید عظم نے کہا تھا اس شہرک کو اس پر کئی جنگیں ہوئی ہیں لیکن کتنے آسانی سے اس موجودہ حکومت نے اس کو حوالے کر دیا بھارت کی یہ بھی ایک بیوکوامی ایجنڈا تھا وہ تھا کہ جی آپ چھوڑیں اس کو چھوڑ دیا سی پیک جو پاکستان کا موشی حب تھا تباری تھی یہ پاکستان کی تباری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تباری تھی جو پاکستان کو مفلوج کرنا چاہتے تھے موشی طور پر سی پیک اگر اپنی جگہ پہ آ جاتا جو نائن کمرشل زون اور اس کے بعد مزید زون اور چیزیں جو بنی تھی اس پہ پاکستان کہاں تک پہنچتا وہ اتنی بڑی معاشی طاقت بن جاتا ٹھیک ہے چین بھی اس میں بہت فائدہ اڑا تھا دوسرے ممالک اڑا تھا لیکن پاکستان بھی اڑا تھا اسے بند کر دیا اس کے سارے ڈاکومنٹس کو مولوہ حکومت عمران خان کی کہنے پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کے حوالے کیا خود آئی ایم ایف کی ریپرزنٹیٹیو نے اس بات کا اخلاق کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان کی انسٹیٹیوشن کو تبا کیا جو پاکستان کی انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے کہ جناب انہوں نے ایس آئی کو ٹرین کیا پاکستان کی زمین یہ سب باتیں امپورٹنڈ ہیں یہ نکلیں گی آج نہیں تو کل نکلیں گی اور اس کے بعد پاکستان کی جو انسٹیٹیوشن ہے فوج ہے آپ کے جوڈیشری ہے آپ کے دوسرے پارلیمنٹ ہیں ان کو تبا کیا اور سب سے اہم ادار ہے جس کے بارے میں قائل عظم نے کہا تھا 1948 میں کہ یہ سٹیٹ بینگ آف پاکستان یہ پاکستان کا صرف ایک معاشی ادارہ نہیں ہے بلکہ یہ ادارہ پاکستان کی قومی سلامتی کا سامن ہے اور اس کی اس کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے اس کو اگر نقصان پہنچا تو پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچے گا آپ پڑھیں جو انہوں نے کہا تھا تو آج سٹیٹ بینگ کو پاکستان کو گروی یعنی مکمل طور پر خود مختاری جو چار ای آئے میں جو چار ای بیرنقوامی طاقتیں وہ کون دے رہے ہیں آج کابینہ نے اس کا بل پاس کر دیا اب اس کو کیابنٹ میں لانے کے تیاری ہو رہی ہے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ کشمیر ایشو ہمارا سول ہو جائے تو ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ہمیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے یہ پیان دیا نہیں ہے دلوایا گیا اس سے تاکہ یہ کل اگر کشمیر کا ایشو سیٹل ہو جائے تو یہ کہا جائے کہ آپ تو اور اس پر بھارت نے یہ ایک طرفہ ہونے دیا بھارت نے نہیں کہا کہ کشمیر کا ایشو ہوگا تو ہم نکال دیں گے وہ تو کہتا ہے ہماری بہت تھریٹس ہیں پاکستان کو بھی بہت تھریٹس ہیں میں نے بتایا اسرائیل سے جہاد چلے تھے لیکن عمران خان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا یاد رکھئے گا یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کشمیر ایشو ہڈیا ہے تو ہم ایٹمی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ ہمیں لے جائے جا رہا ہے جس جگہ کے اوپر آپ کے آج تک کسی پرائیم نیسٹر نے کمپرومائز نہیں کیا ایک آدمی جیل گیا اس کی حکومت نکلی نواز شریف کی بین عزیز صاحب شہید ہوئے فقار علی بھٹو شہید ہوئے آپ کے زیولک کو جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ ان کو ان کو شہید کر دیا گیا یا ان کو حلاق کر دیا گیا اسی طریقے سے بے انتہا ایکشنز ہوئے لیکن کوئی کمپرومائز کسی نہیں کیا موجودہ حکومت اب آئی ایم ایف کو مکمل طور پر معیشت دے چکی ہے موجودہ حکومت سی پیک بند کر چکی ہے موجودہ حکومت کشمیر کا سودہ کر چکی ہے میں نہیں کہتا سبھی کہہ رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر یہ آواز آ رہی ہے خواجہ آصف ہوں یا کوئی انیلسٹ ہو یا کوئی ایم ایو کوئی ان کے اپنے ایم ایس یہ تحادیوں سوچو عمران خان نے تو چلے جانا ہے لیکن تم نے یہاں سیاست کرنی ہے اگر کل پاکستان کو ایٹمی رول بیک کرنے کو کہا گیا اور کہا جائے گا جب آپ پھر ٹی ایف ہے آپ کے تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آپ کی معیشت ایکسٹرنل ڈیٹ یہاں پہنچ چکا ہے ڈالر یہاں پہنچ چکا ہے پاکستان کی منیشت ایم ایف کے حوالے ہے اب آپ اسٹریٹ بین کو مکمل طور پر آزاد کر کے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں بینقوامی طاقتوں کے تو گویا آپ نے معاشی کمپرومائز کر لیا اب وہ جو ڈکٹیٹ کریں گے وہ ہوگا پاکستان بینکرپسی میں پہنچ چکا ہے آپ نے شپرزہیدی کی بات سنی ہے اور یہ باتیں ڈاکٹر اشفاد حفیظ پاشا ڈاکٹر شاہید حسن بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اور اب یہ بات آ رہی ہے کہ جناب پاکستان کا ایٹمی پروگیام سرنڈر کرنے کے لیے موجودہ حکومت ایسے حالات پیدا کر رہی ہے بینقوامی طاقتوں کے ایجنڈے کو پورا کر رہی ہے تاکہ اس کو اقتدار میں رکھا جائے اور پاکستان سے یہ کہا جائے کہ اگر تم نے چلنا ہے تو پھر اس وقت نمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے کہ ہمیں پاکستان چلانا ہے اس لیے ہمیں یہ ایٹمی پروگیام سرنڈر کرتے ہیں اور دنیا بینقوامی طاقتوں سے بہت بڑا پیکج لیتے ہیں اور وہ بڑا پیکج ملے گا کیونکہ بینقوامی طاقتیں کوئی بھی دشمن طاقتیں بینقوامی طاقت پر پاکستان کو ایٹمی صلاحیت نہیں دیکھنا چاہتی